اسلام علیکم میں ہوں عمجد حسین اور آج ہم پڑھیں گے میٹر کے بارے میں پچھلی لیکچر میں ہم ہسٹاریکل بیگراؤنڈ آف کیمسٹری پڑھ کے آئیں میٹر کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کا کیمسٹری میں ایک میجر رول ہے آپ کو پتا ہے کیمسٹری کا ہے ہول سٹڈی آف میٹر ہے تو کیمسٹری پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں کیا چیز جاننا ہے میٹر کے بارے میں میٹر کیا ہے جو اپنی ایک مقصود جگہ رکھے کیو پائیز سپیس اور ہیز ماس جو مقصود جگہ بھی رکھے اور اپنا مقصود مایہ بھی رکھے جیسے ہر چیز میٹر ہے ہمارے پاس جیسے چیر پین ٹیبل ہر چیز آپ کے پاس کیا ہے میٹر ہے جہاں تک کہ ایر بھی کیا ہے ہمارے پاس میٹر ہے کیوں کیونکہ جب اس کو ہم بلون میں بھرتے ہیں تو وہ اپنی ایک مقصود جگہ بھی رکھتا ہے اور اپنا مایہ بھی رکھتا ہے اور سلینڈر میں گیس ہم رکھتے ہیں وہ اپنی ایک سلینڈر کی ایریا میں جگہ بھی سنبھالتا ہے اور اس میں جو ہے وزن بھی ہوتا ہے جیسے ہم نابتے ہیں کہ ٹو کلو گرام گیس آگئے اس میں تھیری کلو گرام وہ ایک اس کا مایہ ہے اب میٹر کے بارے میں اس کی مزید تین اسٹیٹس بتائی گئیں پچھلی ٹائم میں سالڈڈ لکڑ گیس لیکن اب کرنٹ ٹائم میں ہم جو ہے نا پانچ اسٹیٹس پڑھتے ہیں پلازما اسٹیٹ بھی ایڈیٹ ہوئی ہے اور دوسری پانچ بھی بی ای سی بوس آئین اس آئین کندنسیٹ اب ان سارے ٹاپس کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس سالڈ اسٹیٹ اب سالڈ اسٹیٹ ہمارے پاس کیا ہے سالڈ لفظ سے آپ سمجھیں گے کوئی بھی نیری چیز ہوگی جیسے کہ ٹیبل چیر اب نیری چیز میں کیا ہے نیری چیز میں ہوگا ہمارے پاس کہ اس میں اپنی ایک ڈیفینیٹ شیپ بھی ہے اس کو ڈیفینیٹ والیوم بھی ہے ڈیفینیٹ والیوم بھی ہے اس میں اب اس میں جو ہے نا اسپیس بہت کم ہی ہوتی ہے سالڈ کے پارٹیکلز جو نا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں ٹائٹلی پیکڈ اس میں اسپیس بہت کم ہوتی ہے اس لیے اس میں موبیلیٹی کیا ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے اب موبیلیٹی کیا ہے موبیلیٹی کیا ہے کسی بھی پارٹیکلز کی فری موونگ فری ٹو موو فری ٹو موو جسے کہتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس موبیلیٹی اب سالڈ کے اسٹیٹ میں جو ہے نا پارٹیکلز موو نہیں کر سکتے اس لئے اس میں موبلیٹی کیا ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اب سولیڈز کے مثال بھی آپ نے دیکھ لیے ٹیبل چیئر اس کے بعد ہم آتے ہیں لیکوڈ اسٹیٹ اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں لیکوڈ اسٹیٹ اب لیکوڈ اسٹیٹ لیکوڈ لفظ صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی لیکوڈ کی چیز ہوگی جیسے وارٹر اب لیکوڈ اسٹیٹ میں ہمارے پاس ایکزمپل سے وارٹر پیٹرول آئل جو بھی لیکوڈ والی چیزیں ہیں اب لیکوڈ میں کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی اسپیسس ہوتی ہیں اسپیسس جیسے سالڈ میں بالکل اسپیس نہیں تھی اس میں کیا ہوتی ہیں اس میں اسپیسس ہوتی ہیں اور اس میں سرفیس ٹینشن بھی ہوتا ہے جو کہ سرفیس ٹینشن ہاں وارٹر سب سے زیادہ ہے اس کے بعد اب لیکوڈ کے پارٹیکلز فریلی موو کر سکتے ہیں اس میں موبلیٹی جو ہم پچھلے ٹاپک میں پڑھ کے آئیں موبلیٹی کیا ہے فری ٹو مو اب موبلیٹی اس میں لیکوڈ میں کیا ہوتی ہے سالڈ سے سالڈ سے زیادہ ہوتی ہے سب سے کم لیکوڈ میں موبلیٹی ہوتی ہے اس کے بعد سالڈ میں لیکوڈ میں کم ہوتی ہے اس کے بعد لیکوڈ میں ہوتی ہے اس کے بعد ہاں گیس میں ہوتی ہے اب لیکوڈ رسیٹ کے آپ نے مثال سمجھ لیے اس کے بعد ہم پڑھیں گے gases state اب gases کیا ہیں gases میں large spaces ہوتی ہیں یہ container ہے اس میں کیا ہے اچھا تھوڑی سی ایک پوائنٹ ہم add کر دیں liquid state میں اس میں اپنا ایک definite volume ہوتا ہے لیکن اس میں definite shape نہیں ہوتی definite shape نہیں ہوتی تو پھر یہ کس چیز کی shape لیتا ہے یہ shape لیتا ہے جس چیز میں وہ رکھا ہوتا ہے shape of container the shape of container مطلب جو آپ container جس type of glass میں رکھیں گے وہ liquid وہی color show کرے گا جو آپ نے جس glass میں liquid رکھا ہوا ہے جسے yellow glass ہے تو اس میں پانی کا color کیا جائے گا yellow آ جائے گا تو اس میں اپنی کوئی definite shape نہیں ہے اس کی یہ shape cylinder کے لیتا ہے جس میں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے اب gas میں کیا ہوتا ہے large spaces ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اب یہ ہے solid یہ solid میں کیا ہوتی ہیں spaces نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں جس میں particles move نہیں کرتے اس کے بعد liquid آتی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی spaces ہوتی ہیں اس کے بعد gas میں gas میں کیا ہوتی ہے coolion ہوتی ہے coolion کیا ہے elastic coolion ہوتی ہے یہ particles move کرتے رہتے ہیں elastic coolion ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں کیا کرتے ہیں ٹکراتے ہیں اس پوئنٹ سے اس پوئنٹ سے یہ ٹکراتے رہتے ہیں ہمیں مسلسل اب اس ٹکرانے کی وجہ سے وہ انرڈی ضائع کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں coolion کیا ہوتی ہے elastic ہوتی ہے کہ وہ اپنی انرڈی ضائع نہیں کرتے ٹکرا کے وابت آ جاتے ہیں ٹکراتے رہتے ہیں مسلسل اب اس کے مسلسل ٹکرانے کی وجہ سے کیا پروڈیوس ہوتی ہے kiagn��otech energy کانیٹ اینجی کب پروڈیوس ہوئی تھی ہے موشن میں ٹھیک ہے اب دیکھیں گیس میں کیا ہوتی ہے نو ڈیفینیٹ شیپ نو ڈیفینیٹ والیوم اس میں کوئی ڈیفینیٹ شیپ نہیں ہوتی کوئی ڈیفینیٹ والیوم نہیں ہوتا لیکن یہ شیپ بھی کس کی لیتا ہے سیلنڈر کی اور اس میں جو ہے ماس بھی اسی میں سے لیتا ہے والیوم بھی اسی سیلنڈر میں سے اب گیس کے مثال کیا ہیں جیسے آکسیجن گیس ہے یہ آکسیجن ہے نیٹروجن ہے یہ بھی گیسس ہیں ان کے مثال یہ ہیں جیسے اٹ ماس بھیر میں سب سے زیادہ گیس کونسی ہے نیٹروجن گیس ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹیج اس کے بعد آکسیجن ہے ٹوئنٹی ون پرسنٹیج اس کے بعد آرگان پوائن نائن پرسنٹ اس کے بعد کاربان ڈائیک سائیڈ ہے ہمارے پاس 0.03 پرسنٹیج ٹوٹل ملا گے 100 پرسنٹیج آپ اٹ ماس بھیر بناتی ہیں یہ گیسس سب سے زیادہ کونسی ہوتی ہے نیٹروجن گیس سیونٹی ایٹ پرسنٹیج اب ایک اور چیز کامن پڑھتے ہیں یہ ہے سالیڈ یہ ہے لکڈ یہ ہے گیس اب سالیڈ کو ہیٹ کریں گے کیا کس میں کنوٹ ہو جائے گی لکڈ میں لکڈ کو ہیٹ کریں گے کس میں کنوٹ ہو جائے گی گیس میں اب وارٹر میں کیا ہیں تینوں پراپرٹیز ہیں اب آئیس ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے سالیڈ ہے اس کو ہیٹ کریں گے وارٹر میں کنوٹ ہو جائے گی لکڈ بن جائے گا وارٹر کو ہیٹ کرتے ہیں وہ کیا کنورٹ ہو جائے گی گیس میں ویپرس جو اٹھتے ہیں ہمارے پاس وہ کیا بن جائے گی گیس بن جائے گی اس کے بعد چوتھی سٹیٹ ہے وہ ہے پلازما اب پلازما سٹیٹ کیا ہے پلازما سٹیٹ ہے اس گیس کو ہائٹ ہائٹ ٹیمپرچر پر کیا کریں گے ہیٹ دیں گے اس کو بہت زیادہ ہیٹ دیں گے تب کیا کنورٹ جائے گا ہیٹٹو گیس بہت زیادہ ہیٹ دیں گے ایک ایٹم میں جتنے ہیٹ دیں گے اس کے شیل سے الیکٹران نکل جائے وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا وہ ہمارے پاس بن جائے گی پلازما اس کے شیل سے بھی الیکٹران نکل جائے اتنی زیادہ ہیٹ دیں گے تب ہمارے پاس کیا بن جائے گی پلازما اب پلازما کے ایکزمپلس کون سے ہیں اب پلازما کے ایکزمپلس ہیں ہمارے پاس یہ جو تھنڈر ہے تھنڈر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گرج جو بارش کے دوران گرتی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس پلازما کی ایگزمپلز ہے اس کے بعد لائٹننگ ہے لائٹننگ بھی کس کی مثال ہے یہ بھی ایک پلازما اب اسی گیس کو پلازما کو اگر ہم کول کریں گے یہ ایک پلازما اسٹیٹ بن گئی اس گیس کو ہٹ یا ہیٹ دیں گے تو کیا بن جائے گی پلازما پلازما کو کول کریں گے تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس وہی گیس میں کنوٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو نیان لائٹس ہوتی ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پلازما ہوتا ہے جو اسٹریٹس لائٹس ہوتی ہیں اب سائنٹس کچھ تجربے کر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس یورینیم یوز ہوتا ہے کس میں یورینیم ہمارے پاس یوز ہوتا ہے نیوکلر پاور پہ نیوکلر پاور میں ہم جو بمپس وغیرہ بناتے ہیں اب سائنٹس اس پہ تجربہ کر رہے ہیں کہ پلازما سے ہی ہم جو ہے نیوکلر رییکشنز کریں کیونکہ اس کے پھر ایکسپینسیو بھی کم ہیں کھرچے بھی کم ہیں اور ماحول فیوریبل ہے پلازما کیونکہ یورینیم پھر بہت ساری گیسز چھوڑتا ہے اس کے بعد کوئی ادھر آبادی نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ نیوکلر پاور ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس سیف بھی ہے اور ریڈو ایکٹیو سٹیج بھی بہت کم ہے کیونکہ یورینیم آپ کو پتا ہے ریڈو ایکٹیو ہے کنڈنسیٹ آ گیا تو سب سے پہلے ہمیں کنڈنسیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کنڈنسیشن کیا ہے کسی بھی گیس کو کھول کریں گے کھول کریں گے وہ کنورٹ ہو جائے گی کس میں لکڑ میں وہ کہلاتی ہے کنڈنسیشن مطلب گیس کنورٹ ہو جائے کھول کرنے سے لکڑ میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی کنڈنسیشن اب بوز آئینسٹائن بوز ستیندر بوز تھے انڈین ستیندر بوز اور آئینسٹائن دونوں نے مل کے یہ ففت سٹیٹ آف میٹر ففت سٹیٹ آف میٹر دی سٹیٹ آف میٹر اب جو پی لی تین سالیڈ لکڑ گیس وہ کنوں نے دی تھی وہ گریکس نے سالیڈ لکڑ اور گیس کنوں نے دی تھی گریکس نے اور جو پلازما ہے وہ کس نے دی تھی پلازما دی تھی ویلیم کروکس نے ویلیم کروکس نے اس کے بعد بی سی یہ کب ہوئی نینٹین نینٹی فائیب میں نینٹین ٹوئنٹی میں نینٹین ٹوئنٹی میں بوز اور ستیندرے نے مل کے بنے اس ٹائم انسٹرومنٹس نہیں تھے جس کے وجہ سے تجربے میں کچھ تھوڑی مشکلات آ گئیں اس کے بعد نینٹین نینٹی فائیب میں دو سائنٹسٹ آئے ایرک کارنل اور کارل ویمن انہوں نے فردر اس کو سمپلی فائی کیا آسان جو ہے نا ایکسپریمنٹس کر کے جو ہے نا بنایا اب اس میں کیا ہے جسے پلازما کو زیادہ ہیٹ دے تے ہیں پلازما کو کیا ہے گیس کو ہیٹ دیں گے تو کنورٹ ہو جائے گی کیا پلازما میں اب گیس کو کیا کریں گے گیس کو کول کریں گے کول کریں گے کب تک absolute zero temperature پر absolute zero temperature تک اس گیس کو کول کریں گے تب ہمارے پاس آ جائے گی 5th state of meter وہ کیا کہلائے گی بی ای سی absolute zero temperature کیا ہے اس temperature میں ساری atomic activities جو ہوتی ہیں ہے اسٹاب جاتے ہیں سٹ آپ اٹامک ایکٹوٹس کیا ہوجاتیasion ہے اب ابس لیٹ یرو ٹیمپریچر کیا ہے مائنس سیونٹت week ڈگری سینٹی گریڈ سینٹی گریڈ مائنس سینٹی گریڈ یہ کیا ہے ہمارے پاس ایبسلیوٹ زیرو ٹیمپریجہ رہے ہیں تو یہ تھی ہماری فائیو سٹیٹس آف میٹر سالڈ لکڈ گیس پلازما اور بی ای سی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آگے ہماری ویڈیو سے آپ فائدہ لے سکیں بہت شکریہ